پسٹل تان لی اور اس کے بعد وہ مجھے گھسیٹے میں میرے بیڈروم میں لے گئے دو اور لوگوں اس کے اور بھی اندر آگے اس دوران اور پھر بیڈروم میں لے جا کے انہوں نے مجھے مارپیٹ کی مجھے باندھا اور کافی مارپیٹ کی پسٹل کے بٹس میرے بازنوں کے مارے پلاسٹک کے پائپ پڑے ہوئے تھے وہ انہوں نے میری کمر پر مارے ہم نہیں مانتے ظلم کے عذابتے ظلم کے عذابتے ہم نہیں مانتے تھرمے گھس کر صحافی کو ٹارکٹ کرنا جو کل واقعہ ہوا ہے یہ بترین واقعہ ہے جو پرس کو سنجیرے پہنانا چاہتے ہیں کیوں بے بس ہے یہ پولیس کیوں بے بس ہے وزیراعظم عمران خان اور وزیرت داخلہ شیخ رشید ہم ناب تول کر بولتے ہیں ناب تول کر لکھتے ہیں جو عوام کے دلوں میں حقورانی کرنے کی بیائے انہیں قبروں میں اتارنا چاہتے ہیں ہم اس آئین کے لئے کٹھے ہوئے ہیں جس میں آرٹیکل 19 اور 19 یہ موجود ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ صحافت اور صحافیوں پر حملے کر رہے ہیں اگر وہ اتنے طاقتور ہیں وہ جائیں اس پارلیمنٹ سے اس آئین کو تبدیل کرائیں اس سے آرٹیکل 19 اور آرٹیکل 19 ایک انکارے وہ کہیں کہ سوسائیٹی کا رائٹ نہیں ہے کہ ان کو خبریں پوچھائی جائیں یہ سوسائیٹی کا رائٹ نہیں ہے کہ ان کو معلومات دی جائیں یہ سوسائیٹی کا حق نہیں ہے ان کے صحیح بات وہ تک پوچھائی آئے آج ان طاقتور طاقتوں سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اتنے طاقتور ہیں تو آپ پارلیمنٹ میں جائیں اس آئین کو تبدیل کریں جب تک کہ آئین موجود رہے گا صحافی اپنی آواز اٹھاتا رہے گا اکلاہ اپنی آواز اٹھاتے رہے گے سوسائیٹی اپنی آواز اٹھاتی رہے گی اور ہم سب مل کے اب اس پر زورت شردت کی مضمت کرتے ہیں آپ نہ چادر چار دیواری کو دیکھتے ہیں نہ آپ بچوں کا حیال کرتے ہیں نہ آپ عورتوں کا حیال کرتے ہیں اور رات کے اندیرے میں جا کے لوگوں کو مارتے ہیں ان کو پیٹتے ہیں یہ اگر آپ دلے رہے ہیں اگر آپ اس دل نہیں ہیں تو سورج کی روشنی میں جاؤ صحافیوں کو عدالتوں میں لے جاؤ وہاں ان پر مقدمے کراؤ اور آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بھی صحافی عدالت جاتا ہے اس کو وہاں سے ریلیف ملتا ہے تو ایک ہفتے کے بعد دو ہفتے کے بعد یا اس کو بولی مار رہی آتی ہے یا آج پولیس کا آئی جی کہاں پہ کھڑا ہے آج پہلے جو اسلام آباد کے اندر واسعین بھی کوئی انویسٹیکیشن ہی ہوئی ہے یا وہ کہتے ہیں کہ نادر کے پاس چلے گی ہیں نادر والے ارکارڈ ہی اندیتے ہیں آج ویڈیو موجود ہوتی ہے فوٹیج موجود ہوتی ہے اس کے پاس وجود ہوئے عدالتیں کہہ رہی ہیں تو کوئی اتنی تاقتور لوگ ہیں جو نہ اجادرہ سے کام کروانے کرتے ہیں نہ پولیس کو انسیگر کریں گے یہ آپ جتنے میڈیا کو دبائیں گے یہ میڈیا اتنا ہی اکرے گا کہ دنیا کے اندر وہاں ہی دیکھیں رول آف لاہ کے اندر ایک سو بیس نمبر میں ہے صحافت کے اندر ہم کہاں پہ پہنچ چکے ہیں آپ کے دنیا میں جن لوگوں نے بھی صحافت کو عمل کرائے ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہیں انہوں نے پوری دنیا کے اندر پاکستان کا ایک نیگٹیو ایمیج ہویا دیا ہے کہ پاکستان کے اندر صحافت کو کوئی ازادی نہیں ہے یہ واقعہ ہے کہ ایسے محل میں ہوا ہے ابھی ایک پچھ دن پہلے ہی ہم سب یہاں پر اچھنا پیٹھے میں تھے اور ہم جو جنرلس پرٹیکشن بل ہے اس کے والے سے بھی خوش ہی بنا رہے تھے اور اپریشیٹ کر رہے تھے قومت کو کہ اسے ایک اچھا بل لے گئی ہے اگر اس طرح کے بل میں نے پہلے برس کیا تھا اس طرح کے بل بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن کوئی بل کوئی قانون کوئی ذاپتہ کوئی آئین کے شک اس وقت سب سے اچھی ہوتے ہیں کہ اس وقت عمل درامت کیا جائے اگر ازادی اظہار کے حوالے سے قلیتوں کے حوالے سے خواتین کے حوالے سے ہمارے ہاتھ قوانین بہت موجود ہیں لیکن اگر ان پر عمل درامت نہیں ہوگا تو ہمارے بلد پر ہمارے حکومت پر ہماری سوسائٹی پر وہ آوازیں ہوتے رہیں گی ان تمام ساتھیوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم پے در پے ہونے والے واقعات کا نوٹس لیتے ہیں احمد نورانی پر اٹیک کو دیکھ لیں مطیع اللہ جان کے اغواہ کو دیکھ لیں اسد تور پر اٹیک کو دیکھ لیں آر ایو جے پی ایف ایو جے اطلاع ملتے ہی ایک پریس لیز جاری کرتی ہے جس پہ ہم نے پہلے کبھی کسی پر الزام نہیں لگایا ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملزمان کا تیجن کرے اور انہیں گرفتار کرے لیکن عجیب چور کی داری میں تنکے والے تنکے کے مستاق ہم نے ابھی کسی کا الزام نہیں کسی پر الزام نہیں لگایا ہوتا ہم نے ابھی کسی کا نظام نہیں لیا ہوتا لیکن اچانک آر ایو جے کوئی گالیاں نکال لی جانی شروع ہو جاتی ہے کردار کشی کا آغاز کر دیا جاتا ہے اور اچانک پتہ نہیں انہیں ترجمان بنایا گیا ہے یہ اب خود کسی کے خود ساختا ترجمان ہے وہ پی ایو جے کو آر ایو جے کو نیشنل پریس کلپ کو پہلے تو لیڈرشپ کو گالیاں دیتے ہیں اور پھر اس سے شرم نیک بات یہ ہے کہ جس ساتھی پر اٹیک کیا جاتا ہے سٹیک اس پر اس کے ساتھ ازارے ہمدردی کی بجائے ہماری حکومت اس کے ساتھ ازارے ہمدردی کی بجائے وہ بھی اس کی کردار کشی میں مصروف ہو جاتی ہے یہ ساتھی پر اٹیک کیا جاتا ہے اس پر ساتھی حملے سے لے کر اس کے خاندان پر حملے کیا جاتے ہیں آپ تینوں کا سلسل نکال کر دیکھ لیں احمد نورانی پر اٹیک ہوا ہم نے پریسلی جاری کی احمد نورانی پر کس طرح کے الزامات لگائے گئے مطیع اللہ جان کو اغواہ کیا گیا ہم نے پریسلی جاری کی مطیع اللہ جان پر کس طرح کے اٹیک کیا گئے اور آج اسطور کے حوالے سے بھی مجھے کوچھ چند خود ساختہ ترجمان نظر آئے ہے میں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی ہم تو ابھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ فیڈرل کیپٹل ہے اگر سیف سٹی پہ رہنے والا جنرلسٹ محفوظ نہیں ہے تو پھر پاکستان میں کون سا جنرلسٹ محفوظ ہوگا جو طاقتیں ان حرکتوں میں مصروف ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا مقصد پاکستان میں تو حاصل کر سکتے ہوں کہ آپ کے خوف سے بہت سی آوازیں خموش ہو چکی ہوں بہت سے دوست بے روزگار ہو کر آپ کے دباؤں پر بے روزگار ہو کر گھروں میں بیٹھ چکے ہوں جس طرح دیدہ دلیری کے ساتھ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں سی سی دیوی کیمیرے لگے ہوئے ہیں فلم بنے گی اور آپ قوم کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ہم اتنے دلیر ہیں کہ پاکستان کی کوئی عدالت ہمیں پوچھ نہیں سکتی پاکستان کا کوئی حقبران ہمیں پوچھ نہیں سکتا کسی انطلاعیہ میں اتنی جورت نہیں ہے جس کو ہم اٹھا لیں جس کو ہم تشہدت کا نشانہ بنائیں اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا ہم ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن انٹرنیشنل برادری کو آپ کیا میسیج دے رہے ہو ہمارا احساس نہیں ہے تو اس وطن کا احساس کر لو ہمیں اس وطن کا احساس ہے ہم ناب تول کر بولتے ہیں ناب تول کر لکھتے ہیں کہ ہمارے بولے ہوئے کسی لفظ سے ہمارے لکھے ہوئے کسی لفظ سے آپ کی غلطیوں کی وجہ سے اس وطن پر کوئی آنچ نہ آ جائے اس ملک کے بدنصیب چوبیس کروڑ لوگ وزید مظالمنا چھیلتے رہے ہم لوگ اتنے فیباس ہو چکے ہیں کہ ہم ایک طرف تو پاکستان کے بائیس کروڑ مظلوب عوام کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو ریپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اپنے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہم اس کو بھی ریپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں ایک بریکنگ نیوز ضرور بنتی ہے اور میں یقینی طور پر شکر گزار ہوں اور اثر طور بھی شکر گزار ہوگا اب سارا عالم بھی شکر گزار ہوگا کہ ہمارے ساتھ جو ہوا اس کی خبریں ضرور چلیں پیری گزارش ہے ایفشو جیک کے نمائندوں سے بھی کہ جتنے میں یہ واقعات ہوئے ہیں ان واقعات کے حوالے سے اور آئندہ کے لیے کوئی ایسے رانما اصول مرتب کریں کوئی اثر ضابطہ ہے اخلاق بنائیں کوئی ضابطہ ہے پیشہ برانہ ضابطہ ہے اخلاق بنائیں کہ جس میں صحافیوں کو ادایات دی جائیں اور کم از کم یہ جو واقعات ہیں افضل بیٹ صاحب ناصر زادی صاحب سجاد صاحب آپ یہ بتائیں صحافیوں کو کہ آج جو بھی انکر ازرات ہیں وہ ازاری ایک جیتی کرتے ہیں آ جاتے ہیں ہم دردی بھی کرتے ہیں لیکن کتنے ایسے انکر ہیں جو ان واقعات کو اپنے پروگرامز میں تفسیر کے ساتھ جو متاثرہ شخص ہے اس کو بلا کے بٹھا کے اس سے پوچھتے ہیں اسرطور کو بلا کے بٹھا کے پوچھے نہ اس سے کیا ہوا بطولہ جان کو بلا کے آپ سٹوڈیو میں پوچھ لیں اب سارا عالم کو بٹھا کے سٹوڈیو میں پوچھ لیں آپ کی بہت مہربانی آپ تصویریں چلا دیتے ہیں بریکنگ نیو چلا دیتے ہیں اور اس وجہ سے شاید تھوڑا سا ہمارا جانیں بچ جاتی ہیں مگر اس کے بعد کے بھی کچھ پشاورانہ تکھا دیں جو شاید اس کے اوپر ہم اچھی اچھی خبریں چلاتے ہیں تو جب وہ بازیاب ہو جاتے ہیں تو اس کو بلا کے بات کر لیا کریں وہ بہت بڑا کوئی دماغہ تو نہیں کر دے گا کتنے سے ہم بعد میں واقعات ہوئے ہیں کیا پولیس نے کارکردگی دکھائی ہے اور یہ جو ہمارے سپریم کورٹ کے محضر ججز صاحبہ نے جو ایک ٹویٹ کے اوپر ایک بیان کے اوپر ان کے عزت اور وقار کا وضوط اوڑی آتا ہے تو یہ جب سوہ موٹو لیتے ہیں پولیس والوں کو بلاتے ہیں کہ کیا ہوا تو پھر اس سوہ موٹو کی دوبارہ تاریخ کیوں نہیں نکالتے ہیں کیوں اتنے بے باس ہیں ہمارے سپریم کورٹ کے جزی صاحبان کیوں بے باس ہے یہ پولیس کیوں بے باس ہے وزیراعظم عمران خان اور وزیر الداخلہ شیخ رشید کیوں یہ کاموشی ہے اڑوڑو روپے کے کیمرہ لگائیں اسلامباد سیف سٹی کا نام دیا ہوا ہے اور آج تک ایک بھی کام کی فوٹیج نہیں ملی جو فوٹیج ملتی ہے کہتے ہیں جو اس کی قوالیٹی اتنی نہیں ہے تو قوالیٹی اتنی نہیں ہے تو پھر کس نے یہ کمیشن کھایا اور سیف سٹی کے کروڑوں کے کیمرے لگائیں ہر انسان کا کارسٹیوشنل رائٹ ہے رائٹ ٹو لائف رائٹ ٹو ایکسپریشن ہمارے ہمارا جو ہے قانونی حق ہے اور صحابیوں کے لیے اس رائٹ کا اور بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے اور اب جو ہے ایک بے خوف و خطر جو ہے حق اور سچ کی بات کر سکے تو یہ بہت ہی تکلیفتے بات ہے کہ یہ جو ایک سنسلہ ہے لوگوں کو ڈسپیر کرنے کا صحابیوں کے اوپر حملے کرنے کا پاکستان کو شرم میں سمجھتی ہوں کہ انٹرنیشنل گورمز کے اوپر پاکستان کنسیڈر ہوتا ہے کہ مورتوں کے حوالے سے صحابیوں کے حوالے سے خطرناب تغیر جو ممالک ہے اس میں پاکستان کا شمال ہوتا ہے ریاست جو ہے اس کو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اگر اس طرح کے ہٹکنڈے جاری رکھیں گے تو پاکستان کی سالمیت جو ہے وہ خطرے میں ہے اور جو بھی مہمی وردل پاکستانی اس وقت ہے چاہے ریاستی ایجنسیا انبول ہے یا نہیں ہے لیکن آج سورہ میں حال یہ ہے کہ جہاں بھی کئی سی صحابی پہ حملہ ہوتا ہے ہم آٹومیٹیگلی سمجھتے کہ اس کے کچھ ایجنسیا انبول ہے تو یہ ریاستی اداروں کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ اس قدر احساس بیگان کی اس وقت ہے ریاست حوام اور ریاست کا رشتہ بھی کوئی ٹوٹ چکا ہے انہی وجوہات کی وجہ سے ٹوٹ چکا ہے اور ریاست جتنی ظلم کے حوالے سے مضبوط ہوتے چاہیے اتنی میں سمجھتوں کہ یہ کمزور اس کیے ہے کہ اتنی کمزور ہے کہ کوئی بھی کرنے کے بوائس جو ہے یا کوئی بھی تنقید برداش کرنے کی اس میں تصلاحیت نہیں رکھتی ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے ذاتی مفتادات کیونکہ چکا ہو رہا ہے آئے مل کے بیٹھے واقعی سوشل مومنٹس سٹوڈنٹس مومنٹس مکر چل رہی ہیں عورتوں کی کہیں گے ہیں لیور کی مومنٹس ہیں صحابی ہم سب مل کے بیٹھے اور کوئی ایسا پلیٹ فرم بنائے کوئی ایسا پورم ہم بنالے کہ ہم اکٹھے مل کے جو ہے وہ اپنی رائٹنگ لیٹکشن کے لیے کوئی سوچ بچار کریں اس کے بعد بھی ایسے واقعات ہوں گے اس کی وجہ گیا ہے کہ یہ خود سے جو تانے بانے بلتے ہیں جو کانسپریسی کرتے ہیں اس میں جب ہم انٹرفیر کرتے ہیں اور ہم جب سچ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری زبان کٹنے کی بات کی جاتی ہے ہمارے خلق تولنے کی بات کی جاتی ہے یہ ان حکومت وقت کو بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے تو یہ کون لوگ کر رہے ہیں یہ ان اداروں کو سوچنے کی ضرورت ہے جو بیرونی دنیا میں پاکستان کا نام بدنام کر رہے ہیں اور جو پاکستان میں صحافیوں کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں کون ہے جو اٹیک کرتا ہے اٹیک رات کے اندھیروں میں یا تو گیدر آتے ہیں یا پھر چور آتے ہیں تو یہ ایسا اوپن سیکرٹ ہے یہ ایسی پہلی ہے یہ یہاں سب سے پوچھ لیں کہ وہ کون ہو سکتے ہیں وہ ایک ہی جواب دیں گے جس کو دھرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ لوگ جو اپنی طاقت قائم کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں کرش کرنا چاہتے ہیں جو عوام کے دلوں میں حکمرانی کرنے کی بیائے انہیں قبروں میں اتارنا چاہتے ہیں میں تمہاریتا ہوں کہ انہیں ابھی بھی عقل کے ناکن لینے چاہیے اور ہمیں اپنی ریا سمجھنا چاہیے ابھی ایک واقعہ سے مطیولا جان سے آپ صاحب سے جو ابھی تحقیقات جا رہی تھی ان کے مجرمان گرفتان نہیں ہوئے تو ساتھی ہمارے دوسرے ساتھی پر کزشتہ رات کو حملہ کر دیا گیا اس سے پہلے افسار علم صاحب پہ ابھی حملہ ہوا عزیز ساتھیوں اب آپ کو اپنے لیے جاگنا ہوگا اپنے بھائیوں کے لیے باہر نکلنا ہوگا ہم نہ پہلے ڈرے ہیں نہ اب ڈبریں گے لیکن آپ سب کو راولپنڈی سلامباز جنیل نجلس کو پی ایف ججے کے ساتھ چلنا ہوگا پاکستان اس وقت جو یہاں پہ میڈیا کی صورتحال ہے ہم عالمی برادری میں ننگے کھڑے ہوئے اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم گری لسٹ سے کیسے نکلیں گے اور جو آئے روز ہمارے اوپر تو یورپی یونین کی اور دوسری پابندیاں لگائی جا رہی ہیں ان پابندیوں سے ہم کیسے نکلیں گے اور دنیا کو ہم کیسے بتائیں گے کہ ہم ایک محضب قوم ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی جو بھی لوگ ہیں جن کے نام اسد علی تور نے لیا ہے ایف ای آر کے اندر اور جن لوگوں نے آکے بازابتہ اپنا تعرف کر آیا جو اپنا تعرف کرانے سے بھی نہیں جھجکتے ان کو آپ شرم آنی چاہیے اور ان کو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرنٹ لائن انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے طور پہ پولیس کو جی اوف انسنگ دی جائے پولیس کو لکیٹرز دیے جائیں اور پولیس کو مارڈن جتنی بھی انویسٹیگیشن کی ٹیکنیکس ہیں اس کے لیے ایکپمنٹ فراہم کیا جائے اور نادرہ کا جو لوگوں کو پہچاننے کا سافٹویر ہے وہ بھی پولیس کے حوالے کیا جائے آپ دیکھیں کہ پچھلے چھ ماہ میں جو تین بڑے واقعات ہوئے ہیں تینوں میں حملہ آور جو ہیں ان کی شکلیں نظر آ رہی ہیں لیکن نادرہ کہتا ہے کہ ہم بندے نہیں پچان سکتے ہمیں معلوم ہے کہ نادرہ بندے کیوں نہیں پچان سکتا ہمیں پتا ہے کہ پولیس کھورا جدھر جاتا ہے وہاں پر کیوں نہیں جا سکتی میری ایک گزارش ہے پاکستان کی جوڈیشنی سے بھی پاکستان کی سیول سوسائٹی سے بھی جس طرح کی بھی سیول ایک حکومت ہے اس سے بھی کہ وہ بھی سوچیں کہ پاکستان کی اس طرف جا رہا اور یہاں پر میڈیا کے جو افیرز ہیں ان کے اوپر فوری توجہ دی جائے اس وقت ہم ایک نازک ترین صورت حاصل ابھی ہم سب لوگ بات کر رہے تھے کہ کون ہے جو سحافیوں کو ٹارگیٹ کر رہے تھے اب اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ سحافیوں کو ٹارگیٹ کرنے والی قوتیں وہ قوتیں ہیں جو پرس کو سنجیرے پہنانا چاہتے ہیں جو پرس پر پابندیاں لگانا چاہتے ہیں آج جو کل واقعہ ہوا ہے یہ بترین واقعہ ہے کہ کھر میں گھس کر سحافی کو ٹارگیٹ کرنا اور اس کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے دارچر کرتے ہوئے یہ میں بتا دا ہوں کہ ہم کون ہیں شیم 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 دوستو اس سے پہلے اپسار آلک صاحب کے ساتھ جو بھی آوازیں ہیں جو اپنے ویوز کو ایکسپریس کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ وہ بھی محبے وطن ہیں وہ بھی اس ملکیں کی بہتری چاہتے ہیں وہ بھی اس ملک کو جمہوری اور آزاب دیکھنا چاہتے ہیں آپ آوازوں کو بد نہیں کر سکتے آپ آوازوں کو قتل نہیں کر سکتے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک اس ظلم کے خلاف ان پابندیوں کے خلاف اور اس ریاست کی اوپن گھنڈا گردی کے خلاف ہم متحد ہو کر ہم ایک عظم کے ساتھ ان کو چیلنگ نہیں کریں گے اس وقت تک ہم آزادی حاصل نہیں کر سکتے ہم اپنی عزت بھی حاصل نہیں کر سکتے اب تو ہمارے گھر بھی محفوظ رہی ہے پی اے فیوجر نے آج تک کبھی کسی ڈکٹیٹر کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے ہمیشہ ڈکٹیٹر کو چیلنج کیا ہمیشہ ان قوتوں کو چیلنج کیا جو اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتی ہم نے ایجنسیوں کے آنسلات بھی برداشت کی ہے لیکن ہم نے کبھی کبھی آزادی پہ سمجھوتا نہیں تو میں پی اے فیوجر کی طرف سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں ان قوتوں کو جو یہ سمجھتی ہے کہ ان کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہم ہیں ہم چیلنج کریں گے تمہیں ہم ہیں ہم تمہارا مقابلہ سڑکوں پہ بھی کریں گے اور ہر جگہ کریں گے لیکن پریس کی آزادی پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا پی اے فیوجر نے آج ہی فیصلہ کیا ہے کہ اس واقع کی سنگینی کو دیکھتے میں پورے پاکستان میں پی اے فیوجر جو ہے وہ جمعہ کو احتجاج کریں گے تمام یوجیز پورے ملک پہ اسد طور کے مسئلے پہ جو ہے وہ احتجاج کریں گے اپنے پروگرامز کے اندر اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم بازوں پر سیاہ پٹیاں ہی باندھیں ہم اپنے آزل سے اپنی کمیٹمنٹ کے ساتھ آزادی کا دفاع کریں گے پریس کی آزادی کا دفاع کریں گے کارکنوں کے حقوق کا دفاع کریں گے اور انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی جو ہے وہ ہماری ہوگی موسیقی موسیقی موسیقی